اسلام علیکم بلکم کرتی ہوں آپ کا آپ کے اپنے شینل all about reviews میں اور آج کا ویڈیو اگین ہم نے کیا ہیں انبوکسنگ اور ریویو ویڈیو اور آج ہم لائے ہیں دراز.پک سے ہم نے کچھ شاپنگ کی تھی اور گرلز کے لیے اگین آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور میں نے دراز سے منگوایا ہے ایک فیس مساجر اینڈ رولر اور ساتھ ہی میں نے نیلز کے سٹیکر منگوایا ہے ان کو انبوکس کر کے دکھاتی ہیں ان کی پرائز بتاتی ہیں ان کا سارا بائیو ڈی آپ کے سامنے رکھتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لے گے تو لائک کھیجئے گا شیئر کھیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے آپ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا انبوکسنگ اور ریویو ویڈیو لے گے اور آج ہم نے دراز.پک سے کیا منگوایا ہے یہ آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں اور دکھانے بھی جارہے ہیں انبوکس بھی کرنے چاہ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ دراز نے ہمیں پھر کیا دھوکہ دیا ہے یا پھر کچھ اچھا ب تو ہم نے مگوایا تھا جی فیس مساجر اور نیل کو نیل سٹیکرز مگوایا تھے یہ دو چیزیں مگوایا تھیں فیس مساجر جو ہے اس کی پرائز تھی سکس ہنڈرڈ اور سٹیکرز سے دو ہنڈرڈ میں تو ٹوٹل پرائز ہماری بن جاتی ہے جی نائن ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی ایٹ روپیز جی ویڈ ڈیووری چارجز تو چلتے ہیں اس کو انبوکس کرتے ہیں کہ ہمیں دراز والے نے کیا کیا ہمارے ساتھ اس طفعہ تو یہ نیچی فیس مساجر اچھا جی فیس مساجر اور یہ ہمارے کاز ہیں نیل سٹیکرز تو یہ دیکھ رہے ہیں نیل سٹیکرز یہ کتنے سٹیکرز کے ویسے کتنے مالکہ ہیں یہ دیکھیں یہ آج کال بڑے ہی ٹرینڈ میں جا رہے ہیں یہ سٹیکرز تو سیمینٹی ٹو سٹیکرز ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پر سٹیکرز ہیں اور یہ ہر سائز کے لیے ہیں مطلب بڑے سرے کی چھوٹا تھام اپکا ہوتا فنگر آپ کی ساری فنگرز پر جتنی بھی فنگرز ہیں سب کے سائز کو اکورڈنگ کے سٹیکرز ہیں ویسے ان کی سٹیکنگ کیسی ہے یہ تو چیک کر کے دیکھو اچھا یہ تو ہم اس کے اب دیکھتے ہیں کہ مطلب بڑے سٹیکنگ کیسی ہے پھر آپ کو سوئی شیئر کرتے ہیں کہ کیا یہ اچھے ہیں یا نہیں یا آپ کو یہ بائی کرنے چاہیے یا پھر نہیں کرنے چاہیے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم اتر نہیں دا کیا ٹائٹی سٹیک ہے وہ بیک سائیڈ ہے فرنٹ سے اترے گا ہم اس کو اتار کے پھر آتے ہیں میں لگتا ہے اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا یا پھر ان کو کٹ کرنا پڑے گا کچھ تو ہے اچھا یہ ہم نے سٹیکنگ اتائی اور یہ ہم نے سٹیک کر اتار گیا اور پھر اس کو ہم نے لگا دیا نیل پہ اچھا اس طرح سے ہم نے لگا دیا اس کو نیل پہ نیل کو اب دیکھنا کس طرف سے سائیڈ ہے اچھا یہ نیل پہ رگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے اوپر ایک اور سٹیک ہوئے ریپر ہے ایک اور ریپر ہے وہ اتارنا ہے اور پھر اوپر ہم نے نیل کو جو ہے نا وہ سٹیک کر دینا ہے نا اسی طرح ہوگا نا یہ سارا پروسس اچھا یہ اتر گیا اور سٹیک کر لگ چک ہے اور اب آپ اس کے پر درہ کچھ اپنا ہینڈی ٹچ کر کے دیکھوں کیسے سٹیکنگ ہے ٹائٹ ہے یہ کوئی نہیں سٹیکنگ خاص سٹیکنگ نہیں ہے کچھ ہے نا دکھاؤ آپ میں بہت ہی بیکار سٹیکنگ ہے یہ تو آپ کے نیل نہیں اس پر ٹھینے لگے چلیں اس پر دو سو ویسٹ ہی ہونا ہے تو اس سے اچھا اچھے سی ایک گلو لے آئیں اور ان کے ساتھ سٹیک کریں یہ ایسے بیکار اکاون ہے اور یہ ہمارا فیس مساجر اور اس کو کھولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انڈر آئی کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں ہم جو کہ ہیلپ کرتا ہے ہماری پفی آئیس کو ریڈیوز کرنے میں اور ہیلپ کرتا ہے ہماری ڈارک سرکرز کو ریڈیوز کرنے میں اور اس کے بعد ہینٹ کیا کرتا ہے فیشل رولر بھی ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے ہماری سرکولیشن کو انکریز کرنے میں اور کیا کرتا ہے پرموٹ کرتا ہے ہماری پیر ہیلتھ سکن ہیلتھ کے پیر میں اس کو پرموٹ کرتا ہے تو یہ چھنے ہیں اس کو کھولتے ہیں یہ کیسا ہے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ یہ پانی کا پانی سننے لگا ہے ایس کی قوالٹی بھی پتہ چاہتی ہے پیکنگ تو اچھی ہے اچھا اس طرح سے تھا اور یہ کیا ہے یہ والا یہ بھی فیز کے لئے ہوتا ہے اچھا جی تو یہ ہے جی جو رولر ہے وہ آئیس کے لئے ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے پر سٹون سا ہے یہ ہمارے فیز کے لئے ہوتا ہے تو قوالٹی ان کی جو لائنز وغیرہ کے لئے چیز پہ یہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں قوالٹی ان کی اچھی ہے اچھا یہ دونوں سائیڈ سے یہ دیکھیں نا جو چھوٹی سائیڈ ہے وہ آئیس کے لئے اور بڑی سائیڈ فیز کے لئے دونوں چیزوں کے لئے ہوتا ہے یہ اچھا اچھی چیز ہے ویسے قوالٹی زیادہ بری نہیں ہے اور کافی ویٹ والا بھی ہے یہ رولر جو ہے اس کا کافی اچھا ویٹ ہے اور یہ سٹون کا بنا ہوا ہے پلاسٹک نہیں ہے اس میں ہوتا ہے تو قوالٹی اچھی ہے جو لینا چاہتا ہے تو بائے کرنے ان سے اچھی بہا آپ کو جو ہی لو بات پر گئی پچی میں کیا کہنا چاہتا ہے تو چلے چھوڑے یہ تو تھا آج کا ہمارا انٹوکسن یا ریو ویڈیو امید کرتے ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگا کسی اور ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا